موسیقی میں ہوں عابد حسین شیئر کا تخیر مقدمہ پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں بھاری بارش سے باڑ بکھر گئی زنگیاں پچھلے تین چار دن سے راج کے کئی جلوں میں ہوئی بارش نے اپنی بھڑاس نکال لی ہے خاص کر بھیمہ ندی میں آئی بارڈ نے کئی سرحدی گاؤں میں تباہی مچا دی ہے کل رات گلبرگا جلہ افزلپور تعلقہ کے پنکرگی گرام میں گسا بھیمہ ندی کا پانی جس کے کارن یہاں کے نواسی کافی پریشان ہوئے گھروں میں پانی ہسنے سے اناج کپڑے سامان کا حال بے حال ہوا پہلے بارش نے تکلیف بھی اب بار تکلیف دے رہی ہے رات کے گہرے اندرے میں جب یہ گرام کے لوگ اپنی بہتی ہوئی زندگیاں سمیٹ رہتے تو نہ کوئی جن پرتی نیدی تھا نہ کوئی ادھیکاری اسی بات کو لے کر آکروشت ہوئے ہیں گرامستوں کو اب سرکاری مدد کب پہنچے گی یہ ایک بڑا سوال بنا ہے دسہیرہ اتسو کی شروعات آج میں شروع میں صبح چامنڈی بیٹا میں چامنڈی دیوی کے پوجہ کے ساتھ پارمپری طور پر دسہیرہ اتسو کا ادھیکٹن کیا جائدو فانڈیشن کے نردیشک ڈاکٹر سی این منجونات نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے منجونات نے کہا کہ اس پرسید اتسو کے ادھیکٹن کا موقع مجھے ملا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے اس کے لیے میں پرشاسن کا آبار ہوں آباری ہوں محسوری راج پر حکومت سے یہاں کے ساہیتے اور کلا کو بڑاوات دینے والے یٹوانچ کے ایوراج کا میں ابھی نندل کرتا ہوں آج دنیا کے لوگ کوویڈ وائرس کے کارن کافی پریشان ہوئے ہیں بہت جلد اس پیڑا سے موقتی کے لیے میں نے چامنڈی دیوی سے پرارتنا کی ہے سوشل میڈیا میں کئی غلط افوائیں کرونا وائرس کو لے کر روز آ رہی ہے ان کو روکنا ضروری ہے بتایا ڈاکٹر منجونات نے اس کاریکرہ میں سی اے میڈو رفا سہید اور بھی ادھیکاری بھاگی رہے آج سے محسورو کے محل میں راج دربار شروع تسرہ کے موقع پر کئی سالوں سے پرمپرہ کے انصار چلے آ رہے پوجا بات لیتی رواجوں کے بعد ہاں سے محسورو کے محل میں یدوانچ کے وائرس کے خاص دربار لگا ہے جس میں یدوویر کرشنہ دتا چامراج وڈیا نے پہلے ہیروں سے جڑے سمحاسن کی پوجا شب مہرت میں کی پھر اس پر بیٹھ کر دربار چلایا اس موقع پر راجہ کا سموان کیا گیا اسی طرح دربار کے ہاتھی گھوڑوں اور ہتھیاروں کی بھی پوجا کی گئی اس کاریکرہ میں راج گھرانے کے خاص لوگ ہی شامل رہے آج سے اگلے نو دن تک اسی طرح ہر روز شام کو یوراج یہ دربار چلائیں گے کار میں گانجا بیچ رہے دو ویکتی پولیس کی گرفت میں کار میں گھوم گھوم کر گانجا بیچ رہے دو ویکتیوں کو شمگہ کے ڈڈا پیٹ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس سالہ سیپنلا خان اور تیس سالہ محمد خلیل شہر میں گانجا بیچنے کی پوکتہ جانکاری کے آدار پر پولیس نے ان کو گرفتار کر کے ان سے اسی ہزار قیمت کا دھائی کلو گانجا دو موبائل آن سو پانچ روپیہ نگدی سہیت ایک کار جکت کر لی ہے آروپیوں کے خلاف ین ڈی پی ایس کانون کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے بارش کے کارن رائچور جلے میں پسلوں کی بربادی کسانوں کی مشکلوں میں اضافہ رائچور جلے کے کئی زمینوں میں کشنا ندی کا پانی گھس جانے سے کافی بڑے پیمانے پر پسلوں کی تباہی کی گھٹنائیں گھٹی ہیں کشنا ندی کنارے استید بھی رامپور گرام میں ایک کسانے اپنے چھ اکر زمین میں دھان بویا تھا کافی اچھی پسل بھی آئی تھی اب آئین موقعے پر کھیت میں پانی گھسنے سے قریب دو لاکھ قیمت کا سارا دھان کی پسل تباہ ہوئے جس کے کارن کسان سرکار سے پریہار کی گوہار لگا رہا ہے اسی طرح کارلور گرجاپور سعید قریب سترہ گراموں میں پسلیں تباہ ہونے کی خبر ملی ہے گرام میں کرنی کرتود کی آشن کا آتنک میں گرام مست کر امو واسطی اس موقع پر بیلگامچیلا خانہ پور تعلق کا کے کامسین پاکپا گرام میں دیوستان کے پاس مراہ ہوا ملگ نیمبو کمکم حلدی وغیرہ پیکے گئے ہیں اسی طرح دیوستان کے دروازے پر خون کی چینٹے دکھائی دے رہی ہیں یہاں کے گرام مست سکتے میں آئے ہیں پتہ نہیں کس نے کس کارن یہ کرنی کرتود کی ہے حالہ دیکھتے ہوئے گرام مستوں نے اس بار دیوستان میں نوراتری پوجہ نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے کرکٹ بیٹنگ چار آروپی پولیس کے شکنجے میں اپیل کرکٹ میچ پر لوگوں سے روپیہ لے کر بیٹنگ کروانے والے چار آروپیوں کو سی سی بی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آگسٹ چودہ پر راجستان رائلز اور چینائی سپرکینگ ٹیموں کی بیچ ہوئے کرکٹ میچ پر یہ لوگ پینگلورو کے کے آر پور وائٹ پیل سہیت اور دو جگہ ہوں پر بیٹنگ لے رہے تھے سی سی بی ادھیکاری گریش ناگیندر اور بلرام سہیت دوسرے ادھیکاریوں نے کاروائی کر کے چار آروپیوں سے کئیس لاکھ روپیہ جب کر لیا ہے صبح صویرے جی سی بی کی گرج پور و ویدائے کے بھائی کی عمارت گھیر مڈیا جلہ کے آر پیٹ تعلقہ کے کے ایس آر سی اور بس اسٹینڈ کے پاس تعلق کی سرکاری زمین پر گھائر قانونی طور پر بنائی گئی عمارت کو ادھیکاریوں نے بولڈوزر کی مدد سے گرائیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمارت پور و ویدائے کے بھی چندر شیکر کے بھائی کی تھی کئی دنوں سے عمارت والوں کو نوٹیس دی گئی تھی حالات کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے اس پردیس میں کرفیو آیت کیا گیا تھا تاکہ کوئی کام میں رکاوت نہ ڈالے موقع پر پولیس بندوبست کی بھی ویوستہ کی گئی تھی نکلی پولیس سرٹیپیگٹ دینے والے چار آروپی پولیس کی گرپت میں پولیس عدیکاریوں کے نکلی دستاخت اور سین کا استعمال کر کے جنتہ کو پولیس پرمان پتر دینے والے سٹے ہڑی گرام کے 38 سالہ پرمیش دیماؤتی نگر کے سوربی جروکس کے مالک 36 سالہ مہیش مہیور رابر اسٹام کے مالک 38 سالہ شریکان اور کاویری پرنٹنگ پریس کے مالک 54 سالہ مدبہ کو حاصل میں پولیس نے گرپتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آروپی پرائیٹ کمپنیوں میں ڈرائیویر کے اہدے پر نوکری کے لیے جانے والوں کو استانیہ پولیس کی اور سے نکلی سرٹیپیگٹ بنا کر دیتے تھے ایک سرٹیپیگٹ کے لیے قریب پانچ ہزار سے دس ہزار تک روپیہ اصول دیتے تھے شہر کے سبھی پولیس تھانوں کے سیل ان کے پاس موجود تھے دو بائیکس کے بیچ ٹکر ایک بائیک سوار کی موقع دو بائیک کے بیچ ٹکر ہو جانے کی ترگٹنا برگامجلہ چکوڑی تعلقہ کے ناغر منہنڈی گرام کے باہری علاقے میں گھٹی ہے جس میں ناغر منہنڈی گرام نوازی 25 سالہ کنڈلی کی موقع پر ہی موت ہوئی ہے دوسرے بائیک سوار کو گہری چھوٹے آئے چکڑ پورستانے میں ماملہ ہوا ہے درج عمرانی گرام مستوں کی رکشہ کے لیے آگے آیا پرشاسن ویجاپورجلا چرچان تعلقہ کے پرانے عمرانی گرام میں بھیما ندی کا پانی گھسنے سے یہاں کی جنتہ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں سو سے بھی زیادہ پریوار پانی کی چپیٹ میں آیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے پرشاسنک ادھیکاری اڈنی شامکدر کے کرمچاری پانی میں بھوٹ کے ذریعے پہنچ کر لوگوں کو پانی سے نکال کر سرکشی جگہ کو پہنچا رہے ہیں گرام کے ہر طرف قریب ایک کلومیٹر تک پانی پھیل گیا ہے دو دن پہلے ہی گرامستوں کو یہاں سے نکلنے کی چیتا ونی ڈی گئی تھی مگر گرامست نہیں نکلے تھے پترکاروں کے لیے اوچیت جانچ کاریکرم چنتہ منی کے نگر پترکار سنگ بھون میں ٹرینیٹی کیر پونڈیشن کی اور سے پترکاروں کے لیے ایک دن کا اوچیت میڈیکل کیامپ چکپ کیامپ کا آیوجن کیا گیا سرکاری نوکر سنگ کے تعلق کا دیکش بی جناردن ریٹی نے اس کاریکرم کا اوڈگاٹن کیا اس کیامپ میں بی پی شگر اور دوسری بیماریوں کی جانچ کر کے سلا دی گئی اس موک کے پر بات کرتے ہوئے پترکار سنگ کے تعلق کا ادیکش رادہ کشنا نے کہا کہ پریس والے زیادہ تر سماج کے ہر سمودھائے کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کو جانچ کی جرورت ہوتی ہے اوچیت روپ سے اس کاریکرم کا آیوجن کرنے والے ٹرینیٹی کیر پونڈیشن کا میں شکر گزار ہوں کہا ادیکش نے اس کیامپ میں ڈاپٹر سیراج ادین پرشو رام سید کئی پترکار بھاگی رہے مورتی اسطاپنا کو لے کر دو گھٹوں میں جھڑپ گدک جلہ میں لاتی چارج بڑھگا نور بس اسٹینڈ کے سامنے سنگوڑی رائیڈنا اور کتو رانی چنمہ کی مورتیوں کی اسطاپنا کو لے کر گدک جلے کے بڑھگا نور میں دو گھٹوں کے بھی جھڑپ ہونے کی گھٹنا گھٹی ہے رائیڈنا کی مورتی کی اسطاپنا کے لیے حالومت کروبر سمودھائے کے لوگ اور کتو رانی چنمہ کی مورتی کی اسطاپنا کے لیے پنچم شالی سمودھائے کے لوگوں کے بیچ جھڑپ ہوئی ہے جس کے کارن پولیس کو لاتی چارج کرنا پڑا اس جھڑپ میں دیوائے ہسپی کی کار کو نقصان پہنچا ہے ان مورتیوں کی اسطاپنا کو لے کر پچھلے چار پانچ سالوں سے ان دونوں سمودھائے کے لوگوں میں کڑوا ہٹ چلی آ رہی ہے پولیس نے دونوں سمودھائے کے کچھ لوگوں کو حراست میں لے کر بھیڑ کو ہٹایا مگر اب بھی حالات ناجک بتائے جا رہے ہیں پنچم شالی سماج کو وشیش استانمان دینے کی مانگ جائے مرتیوں جائے سوامی جی کا بیان بجاپور میں پریس میٹ کر کے سرکار سے اپنی مانگ کرتے ہوئے پنچم شالی سماج کے پرمک شری جائے مرتیوں جائے سوامی جی نے کہا کہ پنچم شالی سماج کے وکاس کے لیے منتری بنانے سے زیادہ آرکشن کی ضرورت ہے راج سرکار کی طرف سے سماج کو ٹو اے آرکشن دینا ہوگا اور کینڈر سرکار پنچم شالی سماج کو ہو بھی سی پرمان پتر دے پنچم شالی سماج کی مانگ ہے کہ شکشہ میں اور قدیوگیت وکاس کے لیے پچھلے دو تشکوں سے یہ آرکشن کی مانگ کی جا رہی ہے آنے والے 28 اکٹوبر کو بیلگام کے سوارن سوہدہ میں ایک دن کا اپواس ستیگرہ منانے کی بات کہیں سوامی جی نے اس موقع پر پنچم شالی سماج کے مکند سنگمیش ببلے شوار للیتا بیرادار سہیت اور بھی کئی پرمک لیتا بھاگی رہے سی ایم بی ایس یڈو ربانے کی وشیش پوجہ مکہ منتری بی ایس یڈو ربانے دسے رہ کے موقع پر ناد دیوتے چامندے شواری دیوی کے درشن کر کے اگر پوجہ کی جہے دیو ہارٹ ریسرچ اینڈ ہسپٹل کے نیردے شک ڈاکٹر سی ایم منجو ناک نے اس دسے رہا ہلسوں کی شروعات کی اس موقع پر ڈاکٹر شہر اور محصور جلہ استواری سچیو ایسٹی سوام شیکر کرشی سچیو بیسی پاٹل سانسط پرطاب سیما استانیا ویدائک جیٹی دیوے گوڑا اور کہیں گنے مانے ویکتی اس موقع پر موجود رہے اس کارکرہ میں چھے کرونا واریئرز کو سمبان بھی کیا گیا اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹیوی نیوز کرناٹک ایکسپریس